اسلام علیکم میں ہوں جویلیہ حکا والا اور آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے جو ریسپی وہ ہے نرگسی شامی کباب تو سٹارٹ کرتے ہیں نرگسی شامی کباب کے لیے ہم 250 گرامز لیں گے بیف ون تھرڈ کپ جا رہی ہے اس میں چنے کی دال واشڈ کچھ گرم مسالے جائیں گے اس میں اس میں ہے سنما نسٹک یعنی کہ دارچینی کا ہے ٹکڑا کالی مرچیں ہیں 20 سے 30 ایک ٹی سپون بھر کے سفید زیرا ہے ایک سے ڈیر ٹی سپون سوکھا دھنیا ہے اور کچھ لونگیں ہیں یہ سارے مسالے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اب ویجٹیبلز میں جائیں گے کچھ چیزیں جو کہ ہیں 3-4 گارلک پیسز یعنی کہ لیسن جائیں گے اس کے اندر چھوڑا سا ٹکڑا اد رکھ جائے گا ایک بڑی ہری مرچ جائے گی پیاس کے دو بڑے ٹکڑے ڈالیں میں نے ہاف پیاس ہے یہ اور یہ ایک آلو کو میں کٹ کر کے اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور اب میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی پانی پانی اتنا ایٹ کرنا ہے کہ ڈپ ہو جائے that's it بوائیڈ آ گیا ہے اب اس کو ہلکا کر دیں گے اور سلو فلیم پہ اس کو کور کر کے ہم کٹ کریں گے ہماری دال اور گوشت جب تک گل جائے گا اور پانی بھی اس کا خوش کر دیں گے دو سے ڈھائی گھنٹے پکایا ہے میں نے اس کا پانی خوشک ہونے والا ہے بلکل ذرا سا پانی ہے اب اس کے اندر ہم دو چیزیں ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے اندر ریڈ چلی فلیکس ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل اسپون اور یہ ہاف ٹیبل اسپون کے قریب سالٹ جا گا مکس کریں گے اور بس پانی بلکل خوش کریں گے اس کا اور فلیم آف کر دیں گے پانی میں نے اس کے اندر دو گلاس اور ایٹ کیا تھا پکاتے ہوئے تاکہ گوشت اچھے سے گل جائے اور بس اس کا پانی یہ بھی خوشک ہونے والا ہے اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے میں نے اس کو آف کر جیسا چولا اور یہ جو بڑے درم مسالیں اس طرح کہ وہ سب کچھ میں اس میں سے الگ کر لوں گی اب ہم ان سب چیزوں کو چاپ کر لیں گے جس طرح ہم شامی کباب میں کرتے ہیں اب یہ چاپ ہو گیا ہے اور اس کو ہم ایک بول میں رکال لیں گے اب ہم ایک پیالی چھوٹی پیالی ہرہ دھنیا لے کے اس کو چاپ کر لیں گے باریک باریک اور یہ بھی ہم ایٹ کر دیں گے اس مکسٹر میں اب ہرہ دھنیا کو ہم اس میں ایٹ کریں گے تو اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم کباب بنائیں گے اس کے اوول شیپ کی بنائیں گے ہم اس کے کباب تو ہم تھوڑا سا ایسے فلیٹ کریں گے اس کا بیٹر کباب کا اور یہ ہم نے بوائل ایگ کٹ کر کے رکھیں ہاف میں اس کو رکھیں گے اور میں اس کو اس سے کور کر دوں گی اس مکسٹر سے جو کباب کا بنایا ہے مجھے کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اور لوں گی تاکہ اچھی طرح کور یہ اس طرح سے پورا کور ہو گیا اور یہ ہمارے نرگسی شامی کباب اسی طرح سے بنیں گے ایک انڈے کو ہم توڑ لیں گے اس کے اندر میں تھوڑا سا ایٹ کر دوں گی کورنفٹار تقریباً ہاف تی سپون کی قریب دیا ہوگا اس کو مکس کر دوں گی اب یہ اس میں کوٹ ہوں گے ہم اچھی طرح سے ان کو کوٹ کریں گے اس کے اندر اچھی طرح سے کوٹ کرنے کے بعد ہم ان کو فرائے کریں گے جو سا سوڑای sync ہم اسے پوặc کی بہتر میں ۔ اس پر کرنا ہے تیل کرم ہوں گیا ہے ہم اس طرح سے اس کو خامل گ meeting تیل کرم ہونے پہ ہم اس کو اندر فرائے کر لیں گے جب ایک سایڈ گول Vatican ہو جائے گی تو ہم اس کو ترن کر دیں گے موسیقی